بھنڈ کے گوہد شیدر میں برطن ویہاپاری کے گھر لاکھوں کی ڈکیتی کا معاملہ سامنے آیا ہے آکروشد ویہاپاریوں کی آندولن کی چیتامنی ہے اور اس کے بعد پولیس نے آنند فانن میں اس کا خلاصہ کر دیا اس گھٹنا میں برطن ویہاپاری کا پڑوسی سرافہ کاروباری ہی ماسٹر مائنڈ نکلا جس نے کرج چکانے کے لیے ڈکیتی کا سڑین ترہ چاہتا پولیس ماسٹر مائنڈ ساہید صرف دو ہی آروپیوں گرفتار کر سکی ساتھی لوٹ کے ایک لاکھ روپے برامت کی ہے پولیس کے اس خلاصے پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دراصل گوہد کے برسٹینڈ علاقے میں رہنے والے رامکووار لوہیا کے گھر چودہ آگست کو دندہارے بدماشوں نے اس سمائے ڈکیتی ڈالی جب پولیس امرت محدثب کے لیے جھنڈا یاترہ نکالنے میں بسکتی یہ بدماش پولیس کے بردی پہن کر تلاشی کے نام پر گھر میں داخل ہوئے تلاشی کے دوران برطن ویاپاری کی اٹھائیس سال کی بیٹی رنگی کو شک ہوا اس نے شور مچانا شروع کر دیا ودماشوں نے رنگی کو چلانے سے روکا تو ویاپاری اور اس کی بیٹی سے بدماشوں کا سنگھرش ہوا ویاپاری کا گود لیا بیٹا لکی گھٹنا کے دوران گھر سے باہر تھا بدماشوں نے ویاپاری کو بندھک بنایا اور اس کے موہ میں کپڑا ٹھوز دیا رنگی کو تکیے سے موہ دبا دیا جس سے کہ اس کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی گھٹنا کے بعد آروپی سونا چاندی کے زیورات کے ساتھ موقعے سے فرار ہو گئے اس گھٹنا کے بعد ویاپاریوں نے بازار بند کر دیا تھا اور پولیس کے خلاف جمکر ناریبازی کی تھی یہ گھٹنا پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی تھی پولیس نے معاملے کی جانچ پرتال کرنا شروع کر دی پولیس نے اس معاملے میں کچھ سندہیوں سے پوچھتاچ بھی کی پولیس کو پہلا شک برطن ویاپاری کا گود لیا چوبیس سال کا بیٹا لکھی پر ہوا تھا کیونکہ برطن ویاپاری کی نو بیٹیاں تھی بیٹا گود لیا گیا تھا پولیس کو جانچ پرتال کے دوران گلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالے تو اس میں آروپی کی پہچار ہوئی کیمرے میں تین آروپی ایک ٹی وی ایس کمپنی کی سفید رنگ کی بائیک پر سوار دکھے تھے جس میں دو بدماشوں نے پولیس کی وردی پہنی تھی ساتھی مو پر ماسک لگایا ہوا تھا پولیس کو دوسرا شک برطن ویاپاری کے سامنے سرافہ کاروباری رامانان سونی پر ہوا پولیس نے رامانان سونی کو تھانے لے جا کر جب پوچھتاچ کی تو سارا راج کھن گیا کیونکہ سرافہ ویاپاری ہی اس گھٹنا کا ماسٹر مائن تھا اس کے اوپر کرج ہو گیا تھا کرج چکانے کے لیے اس نے شڑی انترہ چاہتا ڈکیتی گھٹنا کو انجام دلانے کے لیے پانچ لوگوں کو اس کی سپاری دی تھی پولیس نے سرافہ ویاپاری کے گھر سے تلاشی کے دوران ایک لاکھ روپے نگت برامت کیے تھے پولیس پندرہ لاکھ روپے کی قیمت کے سونا چاندی برامت اور سبھی آروپیوں کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن گھٹنا کے کئی دن بیٹھتے جا رہے تھے ساماج ایک سنگٹن آندولن کے لیے سکری ہو رہے تھے ویاپاریوں نے پولیس کی دیری ہونے کے کارن آندولن کی چیتابنی دے ڈالی تھی جس سے پولیس حرکت میں آئی اور آنند فانند میں صرف دو آروپی کو میڈیا کے سامنے پیش کر لیا جبکہ اس گھٹنا کے تین آروپی ابھی بھی فرار ہیں جس کو پولیس جل گرفتار کرنے کا آشفاسن دے رہی گئی ہے دو دن پہلے یہ رام گویل نام کے جو برتن بیعہ پاری تھے اسے گھر میں قریب چار بجے تین پولیس کی بردی میں اسے انہوں نے جب مجھے سوچنا ملی تو میں نے ٹی آئی گہود کو پھون لگایا کہ اے سی سی گھٹنا آئے تو ٹی آئی گہود راج ساتن کر بھی موقع پہنچے میں بھی اس سمائے وہاں موقع پہنچا تھا تو سارا سامان پھیلا بکھرا پڑا تھا رامو جو گویل ہیں وہ بندہ کے شتی میں تھے ان کو بھی یاد پیربان دیئے تھے ہم نے انہوں آنچال پوچھا تو میں نے ترنت ہی جو ایس بی صاحب کو پون جو سیلن سنگ چوہان جی ہے ان کو پون لگایا تو لگ بگ آج پون گھنٹے میں وہ گہود آگئے تھے ہم لوگوں کو سب کو جتنے بھی ہمارے بیعہ پار بھائی تھے گہود کے جتنے بھی نوازی تھے ان کو پورا بھروسہ دلایا کہ ہم دو تین دن میں اس چوری کا ڈکیتی کا کھلاسہ کر دیں گے آج میں دھنواز دینا چاہتا ہوں ایس بی صاحب پلس پرساتن کو انہوں نے ابھی میں نے بھی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دو جو اس میں چور ہیں ان کو پکڑ لیا گیا تین ہماری ابھی گرفت سے باہر ہیں ہم نے پیچان کر لی ہے جلدی سے جلدی ہم اس ڈکیتی کا کھلاسہ کریں گے ہمیں پور بھروسہ ہے کہ پولس پرساتن پوری طرح ایسی ایماندھائی سے لگا ہوا ہے اور چوری کا کھلاسہ جلدی سے جلدی ہو جائے تینہ کی جانکاری لگنے پر انہوں نے طرح پولس کو سوچنا دی پولس تتکال موقع پر پہنچی اور اب تک ان کی بیٹی جو تھی جس کو انہوں نے کافی کس کے بان دیا تک تو وہ دن گھوٹنے سے اس کی مرکتی ہو گئی تھی اس میں پولس نے تتکال ایم گرفت کرتے ہوئے تینہ کو کمبیرسہ سے جتے ہوئے اس میں پولس کو اپنی مقبیر تندر کے مادین سے سوچنا ملی کہ گھٹنا کی کس دن پہلے کچھ ویختی اسی پرکار کی گھٹنا کے وشہ میں چرچہ کر رہے تھے اس گھٹنا کی جیسی جانکاری پولس کو ملی تو انہوں نے اس کی جو ویختی اس کے وشہ میں چرچہ کر رہا تھا اس کو راؤنڈ اپ کیا اس سے پوستاج کی گئی اور پوستاج کے دوران اس کے جب موبائل وغیرے کو دیکھا گیا تھا اس میں ان کو ایک فوٹو پراپ ہوئی جس میں کی موقع پر ملی ہوئی جو نیم پلیٹ تھی پولس کی وردی والی وہی نیم پلیٹ لگایا تو پولس والے اس فوٹو میں ملے اور جب اس سے اس کے وشہ میں پوستاج کی گئی تو اس نے پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا اس گھٹنا میں اس نے مطورہ میں ایک گھٹنا ہوئی تھی اس کے پرار آروپی تھے ان کے ساتھ مل کر اس کی پوری پلاننگ کی تھی اس کو بیسیکلی پیسوں کی یقویت تھی اس کو ادھار چھپانا تھا تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے کسی وقتی کو ڈھوڑ رہا تھا تب تک ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے مل کے جو پریادی ہیں ان کے آن پر اس گھٹنا ہو کرنے کا پلاننگ بنائی اور اس پلاننگ کو کرنے کے بعد جب وہ آروپی وہاں سے بھاگے تو انہوں نے تینوں آروپیوں میں وہ سامان لے کے نکلے اور انہوں نے جو ایک اور اس کا ساتھی تھا اس کو اس سمائے نجدی میں سے قریب ڈھوڑا کو دیئے اور بتایا ہے کہ باقی کے مال کا بڑھوارا تو چار ساتھ بات جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد کر دیں گے ایسا کر کے وہ بھاگ گیا اور اس وقتی نے جو آروپی تھا اس کے ساتھ وہ پیسے باٹھے تو ہم نے ان دونوں سے آروپیوں کو راؤنڈ آف کرنے کے بعد ان دونوں سے رکابر کیے ہیں